آج شام سے دیش میں موڈل کورڈ آف کنڈکٹ یعنی کہ آجار صحیتہ لاغو ہو گئی ہے آج شام سے میں بات سولہ مارچ دوزار چوبیس کی کر رہا ہوں آپ کے دماغ میں کچھ سوال آنے شاہی ہیں کہ اس سے کیا بدلے گا آجار صحیتہ ہوتی کیا ہے کب سے کب تک لاغو ہوتی ہے اگر میں آج کی بات کر رہا ہوں تو یعنی کہ جیسی الیکشن کمیشن ڈیکلیئر کرتی ہے کہ الیکشن اس ڈیٹ سے ہونے ہیں تو آجار صحیتہ لاغو ہو جاتی ہے کب تک چلے گی یہ کیا ایفیکٹ ہوگا پہلے تو کب تک چلے گی جب فائنل نہیں ہو جاتا یہ پروسس یعنی کہ کاؤنٹنگ کے بعد ریزلٹ ڈیکلیئر نہیں ہو جاتے اس کا اندازہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ چار جون بتائی گئی ہے تو ہوتا کیا ہے موڈل کورڈ آف کنڈکٹ کس ایریا میں لاغو ہوگا یا جہاں جہاں الیکشن ہوں کے وہاں ہوگا اگر میں کہی رہا ہوں آپ سے کہ آج سے لاغو ہو گیا ہے اور کیونکہ لوگ سبہ الیکشن ہیں پورے دیش کے الیکشن ہیں تو پورے دیش میں ہی موڈل کورڈ آف کنڈکٹ لاغو ہو گیا ہے کیوں لاغو جاتا ہے کب تک ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس سے جڑے ایشیوز کیا ہیں تو چلیئے کامپریہنسیولی اس بات کو سمجھتے ہیں موڈل کورڈ آف کنڈکٹ کیا آپ اور ہمارے لیے لاغو جاتا ہے مطلب ہم پر لگتا ہے کیا ایکشلی پرائیمریلی یہ موڈل کورڈ آف کنڈکٹ کنڈکٹ یعنی کہ کیسے آپ کو آچار ویچار اپنا کام کرنا چاہیے تو پرائیمریلی یہ بنایا گیا ہے جو پارٹیز ہیں اور جو کینڈیڈیٹس ہیں یعنی کہ پولٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس کو اپنا کنڈکٹ کیسا رکھنا ہوگا جب تک کہ یہ الیکشن کا ریزلٹ نہیں آجاتا اس کی ایک رول بک ہے موڈل کورڈ آف کنڈکٹ یعنی کہ کیمپین کے دوران کیمپین کے کچھ رولز ہیں پولنگ کا یعنی کہ جب پولنگ یہ اب الیکشنز ہوں گے جب آپ ووٹ کر رہے ہوں گے اور فائنلی کاؤنٹنگ کے دوران تو یہ تینوں سٹیجز میں یہ موڈل کورڈ آف کنڈکٹ لگے گا تو ڈیٹ آپ کو پتا لگ گئی جوگرافیکل اپلیکیشن پتا لگ گیا بائی الیکشن اگر مان لی جے کسی سیٹ پر دوبارہ چناؤ ہوتا ہے تو کیا پھر بھی سارے ایڈیا میں مطلب سارے دیش میں لگے گا نہیں لوگ سبا کیسی سیٹ پر بائی الیکشن بھی تو ہوتا ہے مان لی جے ریزلٹ آ گئے اور اس کے بعد بائی چانس کوئی کینڈیڈیٹ ایکسپائر ہو جائے ڈسکوالیفائی ہو جائے بائی الیکشن کرانے پڑتے ہیں تو پھر اسی ایڈیا میں لگتا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا ایک کانسٹیٹوشن باڈی ہے کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل 324 کے تہت اس کو یہ پرائیم ریسپونسیبیلٹی دی گئی ہے کہ آپ کو سپروائز کرنے ہوں گے الیکشن لوگ سبا الیکشن راج سبا الیکشن سٹیٹ لیسلیٹیو اسیمبلی کا الیکشن سٹیٹ لیسلیٹیو کاؤنسل جن چھے راججوں میں یہ ہے یعنی کہ سلے میں آتے ہیں آپ کے ایم ایل لے لوگ سبا راج سبا میں آپ کہتے ہیں ایم پیز سٹیٹ لیسلیٹیو کاؤنسل جن چھے راججوں میں ہے ان کے میمبرز کو ہم کہتے ہیں ایم ایل سی اس کے آلاوہ پریزیڈنٹ کا الیکشن وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ان سبھی میں ذمہ داری کس کی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہے ابھی جو نیوز ہے وہ کس کی ہے وہ ان الیکشن کی ہے یعنی کہ لوگ سب ایلیکشن کی ہے رائٹ تو اب ultimately یہ ہے آپ کے moral code of conduct پھر ان کے issues پہ جائیں گے ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے general conduct کس کا جو آپ کے politicians ہیں parties ہیں کیا دھیان رکھنا ہوگا کہ religion کا استعمال vote مانگنے کے لئے نہ کریں آپ کہیں گے اگر کر دیا تو ایکچل میں اگر آپ کے خلاف شکایت آئی یا election commission کو خود پتہ لگا تو ایسے میں آپ کے پاس notice جائے گا آپ کہیں گے اس notice سے کیا ہوتا ہے notice کا آپ کو reply دینا ہوگا اس میں آپ کو یا تو sorry بولنی ہوگی یا آپ نے اگر ایسا کیا ہے یا آپ منع کر سکتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا تو آپ کہیں گے تو کیا election commission کچھ کر سکتا ہے کیا تو دیکھیں کرنے والا جو کام ہے نا وہ election commission کے پاس اس کے لئے الگ ہتیار ہے moral code of conduct actually consensus سے ہی مرج ہوا ہے یعنی کہ 1960 میں پہلی بار کیرلا کی legislative assembly کے چناف میں moral code of conduct یعنی کہ کچھ rules بنائے گئے consensus بنائے گیا کہ سبھی political parties سبھی جو members ہیں political party کے جو چناف لڑ رہے وہ ان rules کو دھیان رکھیں گے کیونکہ free and fair elections are basis of democracy اگر جنتہ کا وشواس ہی نہیں ہوا کیونکہ ایک سمیں تو ایسا تھا کیوں لائے گیا کیونکہ ایک سمیں ایسا تھا کی boot capturing rampant چل رہی ہے corruption کھولے آم ہو رہا ہے تو اب کھولے آم تو نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے کچھ rules regulations یہ لائے گئے تھے rules ہیں right ایسا نہیں ہے کہ اس کے basis پہ ترنت action ہو جائے action ہو سکتا ہے کیسے ہوگا ابھی میں بتاؤں گا تو religion کا استعمال آپ نہیں نہیں کر سکتے سب سے بہلے سمجھ لیجئے کیا کیا ہیں moral code of conduct سب سے بہلے religion کے نام پر نا تو آپ vote لے سکتے نہ دھرم کے نام پر فیلا سکتے اپنے چناؤوی فائدے کے لئے تو یہ moral code of conduct کا پہلا rule ہو گیا جنرل جنرل conduct کے اندر پھر آپ کہو گیا کی آپ کسی دوسرے party member پر جو بھی آپ کو اپننٹ ہے personal attack نہیں کریں بیس لیس فیکٹ لیس باتیں نہیں کریں آپ کہیں گے مطلب جیسے دوزہ تہرہ کی بات ہے moral code of conduct rule کے تحت پرینک گاندھی جی کے پاس letter گیا کہ مدھر پردیش کی ایک conduct کے اندر آپ کو کہا گیا ہے کہ personal attack نہیں کریں گے unverified attack نہیں کریں تو ایسے میں یہ اس کے اندر آتا ہے ویسے آپ کو پتا personal attack چلتے ہیں لیکن یہ rule کہتا ہے کہ personal attack نہیں چاہیئے election commission notice بھی سکتا ہے خود بھی دے سکتا اگر کوئی opposition party سے ہو جاتی ہے along with geotagging مطب geographical اس کی location کے تحت تو ایسے میں election commission اس کو pursue کر سکتی ہے پھر آپ کہیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ایک ہم بتا رہے ہیں یہ ہے rule but اگر violet ہوتا ہے تو give notice اور دوبارہ مت کرنا ایسا ایتا ہی ہوتا ہے کیا نہیں اس کا مطب there are rules election commission of india کو جو power supreme court سے ملی ہے supreme court کے interpretation سے ملی ہے of article 324 اس کے علاوہ rpa bho bho بہت طریقے سمجھ نا پہلے rules آپ سمجھ لیجے ٹھیک ہے place ownership کا استعمال نہیں کر سکتے individual یا اس رول یہ کہتا ہے یعنی کہ آپ کی جگہ ہے اس پہ ایسی campaigning کا استعمال کر دیا تو غلط ہے وہ model code of conduct کے خلاف ہے یہ بیسیق رہمتی کی بینا نہیں ہوں گے یعنی کہ سرکار اگر ڈی ایم ایسی سپی کا transfer کچھ اس طریقے سے کرنا چاہ رہی ہے تو وہ نہیں ہوگا تو آپ کہیں کیا سر transfer پوسٹنگ ہوتے ہی نہیں ہے اس دوران اب کیونکہ آچار صحیح تا لگ گئی ہے ہو سکتا ہے but over their administration لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار کا کام رکھ جائے گا right moral code of conduct کا مطلب ہے لیکن سرکار کا کام کچھ اس طریقے سے چلنا چاہیے جس سے دوسری parties کو یہ نہ لگے یا ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس کا undue advantage لے لیا ہو elections میں right meetings meetings آپ کر رہے ہیں یا procession یعنی کہ اپنے چنا ویس یادرہ نکال رہے تو دوران دھیان رکھیں وین ویلیو ٹائم اور روٹ آپ لوکل پولیس کو بتائیں گے ہی اگر نہیں بتایا تو مور code of conduct کے خلاف ہے یہ اس ویسے کیونکہ جس دیکھ آپ کی meeting ہے سیکیورٹی کا پربند کیا جا سکے procession اس ویسے ایسا نہ ہو کہ آپ کی rally دوسری طرف سے دوسری party چل رہا ہے کہ نہیں ہم نکلیں گے نہیں وہ نکلیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ موڈل code of conduct کا rule ہے meetings and processions کے لیے right calling day اور calling booth دونوں کے rule ہے یعنی کہ polling day کے دن جیسے کی rule ہے کہ 48 hours پہلے آپ کو campaigning روک دینی ہے آپ نے شاہد سنا ہوگا گجرات میں جب چناو تھے تو ایک مددہ اٹھا تھا کہ راحل گاندھی جی کا live interview broadcast ہو گیا تھا تو BJP نے اس مددے کو ریز کیا تھا ایسی congress نے موڈی جی کے خلاف آروپ لگا تھا کہ vote ڈالنے گئے اور vote ڈال کر جب آ رہے تھے تو ان کا vote ڈال کر آنا ہی rally انہوں نے بنا دیا جس سے جو آس پاس کے voters تھے وہ پر بھاویت ہوئے تو یہ polling day پر کچھ آپ کے rules ہیں کہ یہ نہیں کر نا آپ کو right polling booth وہاں پر جو entry ہوگی یا voter کی ہوگی یا پھر جس کو authorized pass ملا ہوا ہے اس کی ہوگی polling booth پر party کے authorized agents بھی بیٹھتے ہیں یعنی کہ party اپنے authorized agents کے بارے election commission کو بتاتی ہے کیونکہ election commission اس سمیے پر جو آپ کی administrative machinery ہوتی ہے ان کو چناب کی اترک ذمہ داری دیتا ہے تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ district man state کو district returning officer اسی طریقے sdm کی اسی طریقے سے کئی سارے government کمچاری وں ساتھ میں جو آپ کے authorized agents ہوتے ہیں تو آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ جب آپ vote دینے جاتے ہیں تو اس سے پہلے یا آپ کے گھر پر یا polling booth کے آس پاس لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو slip دیتے ہیں slip پر ہوتا ہے کہ یہ آپ identity slip ہے کہ آپ کو slip دکھانی ہوتی ہے پولing booth پر جو بیٹھے ہوتے دیکھیں یہ میرا identity card ہے یہ میری identity slip ہے یعنی کہ میں officially is electoral role یعنی کہ جو چناوی سوچی ہے voters کی اس میں میرا نام ہے تو جو آپ دیتے نا تو slip آپ سلپ آپ کے party والے بھی آپ کو دیتے ہیں right mcc کا rule کہتا ہے election commission کہتا ہے کہ جو آپ slip ان کو دے رہے ہیں voters کو دے رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر اپنی bench لگا کر اس پر آپ کی party سیمبل نہیں ہونا چاہیے مضیل ایسا نہ ہو کہ آپ سلپ دے رہے ہیں کا آباد ہائی کوٹ کا فیصلہ اندرہ گاندی جی کے خلاف آ گیا تھا راج نارائن جو ان کے اپوننٹ تھے انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ سرکاری مشینری کا دروپیو کیا چناؤوی فائدے کے لیے تو ہائی کوٹ نے بلکو صحیح آیا آپ نے یعنی کہ ruling شناف کو کرتے ہیں رد کس نے کہا علاباد ہائی کوٹ نے کہا جان سنی جی الیکشن کمیشن نہیں کہ رہا علاباد ہائی کوٹ کہ رہا ہے تو ایسے میں اس کے خلاف اپیل کہاں گئی سپریم کوٹ گئی تو یہ چل رہا تھا 1975 والے سمیہ پر اندرہ گاندی جی کو کو پتا ہے 75 تک امرجنسی لگی تو ایسے میں سپریم کوٹ نے خود الیکشن کمیشن سے کہا آپ کو آرٹیکل 324 کے تحت ذمہ داری دی ہوئی ہے چراف کو سپیٹ کرنے کی اور فری این فیر الیکشن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو ایسے میں آپ کچھ گائی لائنز رولنگ پارٹی یعنی کہ کیندر کی جو بی جے پی ہے وہ کوئی بھی کوئی گورنمنٹ سکیم کا نیا لانچ نہیں کرے گی کوئی نیا ایسا الوکیشن نہیں کرے گی کہ ہم نے اس فیننانس پروجیکٹ میں اتنا پیسہ دے دیا ہے کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ جو کرے گی اس میں جو منتری ہیں یا پردھان منتری ہیں ان کا پوسٹر نہیں دکھائے گی نہیں تو وہ مانا جائے گا کہ آپ سرکاری خرچے سے چناؤی فائدے کے لیے آپ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں تو یعنی کہ چاہے آپ کی گورنمنٹ سکیم ہو چاہے ایڈورٹیزمنٹ ہو چاہے ایسا بھی نہیں ہو چاہیے کہ آپ کہیں کہ یہ سرکاری دورے سے سرکاری ذمہداری کے قرن یہ اس سٹیٹ میں جا رہے ہیں اور بائی چانس وہ پر آپ کیمپین کر رہے ہیں تو چناؤ آئے پوچھے یہ کیا چل رہا ہے مطلب کی ہم نے کہا تھا کہ آپ سرکاری ٹرانسپورٹیشن کا استعمال نہیں کریں چناؤی فائدے کے لئے پھر منتری جی کہنے لگے کہ ہم چناؤی فائدے کے لئے نہیں گئے تھے ہم تو مونیٹرنگ کرنے گئے تھے اور مونیٹرنگ کرنے گئے تو بس چناؤ ہے ہی تو ایسے چناؤ آپ کا ذمہ داری ہے وہ اور لیپ نہیں کرنا چاہیے مطلب انٹرسیکٹ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ وہ پر آپ سرکاری کام کے لئے گئے اور وہ پر چناؤی ماحول بنا رہے ہیں یہ نہیں ہو چاہیے یہ سب پارٹ آپ کا اسی میں آتا ہے کوئی نیا فینانشل الوکیشن الیکشن کمیشن سے کی چناؤی وادے جو ہیں وہ کچھ بھی ہو جا رہے ہیں کچھ بھی واد کر دیتے ہیں تو کم سے کم اس میں جانتا کو جو جانکاری ملے پوری سپشٹ ملے کیونکہ یہ بھی تو آپ ریگولیٹ کریے نا نہیں تو فری فیر نہیں ہوگا ایک کہے گا ہم تمہیں یہ سب دے دیں گے دوسرا کہے ہم تمہیں فری ٹریپ دیں گے چاند کی ایسا تھوڑ نہ ہوگا تو اس طرح باتانا پڑے گا کی کس طریقے سے آپ اس کو پورا کریں گے تو ویسے تو ہماری پارٹیز اور جو لیڈرز ہیں جیس سمارٹ پیپل سو وینیور دے پبلش پرٹیکولر مینیفیسٹو ان دے سے کی ہم یہ سب کرنے والے ہیں تو اس طریقہ جو پورا پلان بتا دیتے ہیں دیکھو یہ ایسے ہونے والا ہے آپ ڈیٹیل مینیفیسٹو پڑھ لو لیکن چلیئے کم سے کم یہ زہمت تو اٹھائیں گی نا بتانا ہوگا کی کیسے وہ ہوگا تو سب کچھ آپ کو بتانا ہوگا یہ آپ کا MCC کہتا ہے اب انٹرسٹنگ بات مورڈل کوڈ کنڈکٹ is not a law it's not a statute وہ کوئی قانون نہیں ہے تو اگر قانون نہیں ہے تو اتنا ڈر کس بات کا کہہ رہے ہیں کہ پاور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی پاس آگئی آج شام سے چار جون تک تو ڈر کس بات کا اس سے پہلے ہمارے CEC ہوں انہوں نے تو یہ کہا کہ اس کو law کی طرح implement کر دینا چاہیے اس کے علاوہ 2015 law commission کی recommendation بھی ہے اس سے سمبندت مددے پر 2013 میں بھی ایک personal grievances کو لے کر ایک committee بنی تھی اس نے بھی MCC کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی بات نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہے law تو law ہوا violate تو law violation کا جو بھی penalty جو بھی punishment mention ہوگا وہ punishment وہ disqualification ترنت applicable ہو جائے گا اس candidate پر تو اس سے تو آپ لوگ کہیں گے بلکل فرطوں سے law بنا دو اس کو کوئی دکت ہی نہیں ہے لیکن election commission of india کا کہنا ہے کہ پربو ہمیں اس پورے process کو complete کرنا پڑتا ہے قریب 45 دن میں یعنی کہ جو سات چرونوں میں چناؤ ہو نی ہے سارا 45 دن کے آس پاس کا ہمارا average target رہتا ہے اگر آپ نے اس کو law بنا دیا اور کسی نے mccc وائیلیٹ ہوگی تو یہ complication بن سکتی ہے that is why it is said that election commission says let mcc the way it is پوچھا گیا sir اگر law نہیں تو آپ پاس power کہا سنی بات سنگی کیسے evolve ہوا ہے میں اس کا evolution آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی kerala تو کہا کہ ہم kerala assembly کے چناؤ میں 1960 میں اس کا evolution ہوا right kerala state legislative assembly کے چناؤ میں اس کے بعد 1962 میں اس کا ایک چھوٹا روپ لوگ سوا election میں بھی استعمال کیا گیا اور 1962 سے 1991 تک ہم نے modal code of conduct کا evolution دیکھا by contribution by several parties as well یعنی کہ کئی ساری parties بھی election commission کے politics میں جو corruption ہے اس کو decrease کر سکتے ہیں by having these kind of rules دیکھے رہو کتنے اچھے لوگ ہیں لیکن یہ پھر بھی اصلی power تو تھی نہیں جب ہم post 1991 والا era دیکھتے election commission کا تو ایک cec کے نام سے جانا جاتا ہے وہ era نام تو آپ نے سنا ہوگا میں کس کا نام لینے جا رہا ہوں وہ chief election commission commissioner جس کے بعد سے election commission کتنا powerful ہے یہ جانا جانے لگا mr. tn session former is officer session so mr. tn session جب آئے تو انہیں کہا کہ دیکھو ایسا ہے eci کے پاس جو ہیں کئی ساری implicit powers ہیں implicit powers اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے actually there are two kind of powers one are explicit powers explicit powers وہ ہوتی ہیں جو constitution میں یا parliament کے بنائے وہ کسی law میں specifically mention ہو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں وہ تو ہوگی explicit power لگھا ہے کہ situation میں آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن implicit power کیا ہوتی ہے کہ آپ سے یہ power ڈرائیو ہوتی ہیں کسی اور بات سے مطلب free and fair election کرانا زمداری ہے کس کی election commission کی اس کے بینہ کیا democracy اگر لوگوں کا اور candidates کا وشواس ہی نہ رہے کہ چناو transparent ہوتے ہیں تو ایسے free and fair election کرانے کے لیے جو بھی چیز needful ہے یعنی کہ جو بھی power needed ہے ہر وہ power جائز ہے کون کہتا میں نہیں کہہ سپریم کورٹ کہہ رہی جیسے ایسا بھوم مئی کے اس میں بھی election commission کے role کو اور زیادہ بناتی ہے سپریم کورٹ تو یعنی کہ سپریم کورٹ سے پاور مل رہی ہے تو یہ free and fair election کے لیے جو بھی actions لیں گے those can be considered within the scope of election commission of انڈیا تو ایسے میں mcc کو law بنانے کی ضرورت نہیں ایک تو یہ کہا گیا دوسری چیز کہی گئی کہ already representation of people act is very powerful representation of people act 1950 آیا پہلے جس نے کی broad ہمارے دیش میں election elections کسی regulate ہوں گے اس کے بارے میں بات کہی پھر اس کے بعد ایک سالی بعد مطلب ایک تو constitution جس سال ان act ہوا 1950 اس سال آیا پھر اس کے اگلے سال 1951 میں اس پر ایک detailed law آیا جس نے کی کئی سارے جو gaps corruption misuses ہو سکتے ہیں ان سب کے بارے میں بھی representation of people act میں اور representation of people act سے power کس کو ملتی ہے election commission of india کو ملتی ہے election commission of india کہہ رہا ہے ہمارے پاس قانون کی طاقت ہے constitution سے بھی implicit power ہے مان لی ہے supreme court نے بھی اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں que ipc بھی تو ہے union penal code ہے ہم اس کے تحت بھی f.ir درج کنیٹ کر کے بتائیے سر چلیے کنیٹ کرتے جیسے مان لیجے یہ جنرل کنڈک میں رول تھا religion والا right تو اگر کوئی candidate سبھا بلا کر اور religious animosity فیل آرہا ہے در فیل آرہا دھرم کے نام پر تو ایسے میں ہمارے پاس ips میں دھارہ ہے اگر آپ communal بناتے ہیں تو ایسے میں آپ کو to ips کی دھارہ سے بھی نواز آ جا سکتا ہے اچھا اگر کسی دھرم وشیش کے کچھ سیمبل کے بارے میں اپمان جنگ بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ips میں دھارہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ we have ips several IPC provisions as well in place تو اس پر بھی election commission کو power ہے تو ای اپ کو براڈلی پتہ لگ گیا ہوگا کی کیا ہے modal code of conduct کی سے کام کرتا ہے یہاں پر election commission تو یعنی کہ اس سمیہ پر جو دیش کی administrative machinery ہے that is a kind of independent of political bosses مطلب ایک relief ان کو ملے گا کچھ ٹائم کے لیے کہ آسانی سے وہ phone کر کے ان کو کچھ بھی direction دے دیں ایسا نہیں ہے ادھیکاری کہہ سکتے ہیں کہ سر میں سر اس سمی نیوٹرل ہوں گا کیونکہ سر مجھے election commission of india ریپورٹ کرنا ہے اور ایسے میں اس بات کو ایسے conclude کیا جا سکتا ہے کہ میں ایک particular candidate کے فیور میں بول رہا ہوں کیونکہ اپوزیشن پارٹی والی بھی تو نگا رکھتے ہیں کہ کہ مددے کو اچھا لیں دیکھو election commission of india اس پر کام نہیں کر رہا جس چنا آپ کی چھوی اگر خراب ہوتی تو سب کا نقصان ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ایک balance بن رہتا ہے جیسے فر ایک ایک آپ کو جنرل کنڈکٹ میں پولنگ ڈے تو کچھ چیزیں تو بیسک ہیں جیسے شراب نہ بات پیسے نہ دینا ووٹ کے لیے تو وہ اسی کے انترگت آتا ہے پولنگ ڈے اور یا ملت اپ این ایو ریج یہ مانا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں لیکن حقیقت کیا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں جانکاری دیدوں کہ جو لوگ سیول سرویس اگزام کی تیاری بہت ہی سٹرکچر میں کرنا چاہتے ہیں تو 2025 کے لیے بیچ شروع ہو گیا اور اینٹیشن سیشن اس بیچ کا ہو رہا ہے بھی اینٹیشن چل رہا ہے سلیویس ڈسکشن چل رہا ہے تو رائی ٹائم تو سٹارٹ یا پرویشن اس ناؤ یہاں پر آپ کو لائی کلاس میں میں اور ادھر فیکلٹی ملیں گے اور اس کے لاؤ پرسنل مینٹوشپ ملے گی جس کی ذمہ داری ہوگی آپ کی تیاری کا کیا چل رہا اس کا پورا حساب کتاب رکھنا بسی ایکسل شیف پہ پتا رہتا ہے کہ آپ نے کتنی کلاس کری کب نہیں کر رہی ہے پھر پر گروپ مینٹوشپ کی ٹیم ہے وہ بھی دھیان رکھتی ہے فیکلٹی کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں this whole ecosystem is built to make you excel so this is prelims to interview batch یعنی کہ اس میں کورس کمپیٹ کرانے کے باد پھر آپ کی Prelims crash course ہوتا ہے اور پھر مین residential program بھی ہوتا ہے یعنی online live in this batch political science international relations کا new batch start ہو گیا ابھی orientation session ہوا ہے اور Monday کو start ہو رہا ہے topic number one so right time to start now جو لوگ wait کر رہے تھے political science international relations کا میں پڑھاتا ہوں اس پورے subject کو every chapter basic سری کا depth تک content اپنے آپ میں سمجھ لیجئے کسی اور reference book کی ضرورت نہیں پڑے کی سب ہی کا best content آپ کو مل رہا ہے join کرنے کا طریقہ بتا دوں بہت simple ہے جیسے کی آپ study iq.com پر گئے اور وہاں جا کر آپ یہاں پر جائیں گے prelims سے لے کر interview تک بیچ یہاں پر یوز کا لیں کو tyagilive تو tyagilive that's how you start آپ آگے بڑھیں گے پھر user id password آپ کو مل جائے گا جو آپ کے mail پہ آ جائے گا ترنت آپ login کریں گے dashboard میں آپ کو آپ personal mentor کا number اور پورا content advance میں آپ کو پورا schedule پتا رہتا ہے content میں بھی detailed handwritten notes بھی ہیں type notes بھی ہیں model answers بھی سب کچھ ہے مطلب کو ملا کر whatever is needed is there یہ psr option کا batch ہے آپ tyagilive code کسی بھی course پہ use کریں گے تو آپ maximum discount یہا پر مل جائے گا yes so this is the way so we are starting پھر ملتے خیال رکھیں اپنی opinion آپ share کر سکتے کمنٹس میں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کر سکتے ہیں